بھائی جان یہ دیکھیں کس طرح سے دیکھیں یہ اُبل رہا ہے بھائی صاحب یہ دیکھیں کس طرح اُبل رہا ہے اور دیکھیں ہم اس کے اندر ہاتھ ڈالنے کوشی کریں پورا مکمل مکمل میں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے اس کے اندر دونوں ہاتھ نہیں ڈالوں گا نہیں تو پھر موبائل کو نہیں پکڑ سکوں گا یہ دیکھ رہے ہیں جی کس طرح سے اُبل رہا ہے بھائی جان ایک چیز ہے گاڑیاں انہوں نے بڑی زبرس رکھی ہوئی ہیں ٹوورس کے لئے پورسی ہالا نظام بنایا ہوا ہے یہ کہ آپ بیٹھ سکتے ہیں ٹیبل بھی ہے ٹیلی گھوڑ برادر ٹھیک کیو ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے نا آپ اچھے سے میں تو پیچھے بیٹھا ہوں یہاں پر اب ہم جا رہے ہیں ایک فہاڑ ہے جہاں پر مٹی کے برکان جنی چل رہے ہیں اس طرح ہی ہم جائیں گے انشاءاللہ اور آپ کو وہاں پر دکھاتا ہے کیا مناظر ہے آف روڈ جو نے ہماری ٹرائب شروع ہو جو کی ہے آہ بھائی جان یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھائی صاحب جو نے گاڑی چلا رہے ہیں اور روڈ ملکل بھی روڈ نہیں ہے لیکن گاڑی ایسے جاری زبرز طریقے سے جاری ہے محسوس نہیں ہورا کہ کچھی مٹی کے اوپر گاڑی چل رہی ہے اور اس ایریے کے اندر صرف یہ گاڑیاں ٹرائب کر سکتی ہیں دوسری گاڑیاں نہیں آسکتی بھائی جان رسطہ کافی ڈینجر ہے اور یہ ہماری ٹریور صاحب ہیں ماشاءاللہ بڑے کاریگر بندے ہیں اور اس طرح سے گاڑی چلا رہے ہیں جس طرح سے بندہ عام روڈ کو پر گاڑی نہیں چلا رہا بالکل اسی طرح سے گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں گاڑی کتنی دیز جا رہی ہیں اوہ بھائی مہلا سب سے عظیم ہے تو غفور ہے تو کریم ہے تو ہی ارش بری ہے یہ گاڑی نہیں ہوای جاہز ہے اتنی تیز چلتی اتنی تیز پہاڑوں کے اندر گوڑ گوڑ بھائی برادر یہ رشین گاڑیاں ہیں اور اتنی زبردست اور تگڑی گاڑیاں آج تک میں نے نہیں دیکھی پہاڑوں میں اور آف روڈ ایسے جل رہی ہے جسے روڈ کے اوپنے گاڑی جلتی بلکل اس طرح سے جل رہی ہے بھاگا دوری جو ہم کر کر آئے ہیں آف روڈ یہ دیکھنے کے لئے آئے ہیں آجائیں جی آپ کو دیکھاؤں یہ نہیں یہ دیکھیں جی اوہ بھائی جان یہ دیکھیں مٹی والا لاوا اوہ جسے کس طرح سے دیکھیں اوبل رہا ہے اور اس طرف دیکھیں یہاں پر بہت سارے لاوا ہیں لیکن یہ سب سے بڑا ہے یہ ایکٹیو لاوا ہے مٹی والا یہ دیکھ رہے ہیں آپ گیسز نکل رہی ہیں اور یہ پوری مٹی ہے پوری دیکھنے مٹی ہے میں نے ویڈیوز کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ اس کے اندر نہا بھی رہے ہوتے ہیں اوہ 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 بھائی جان یہ دیکھیں کس طرح سے دیکھیں یہ اوبل رہا ہے جگہ جگہ پر جنے پٹرول کے جو ہیں یہاں پر مائننگ سے لگی ہوئے ہیں پٹرول نکل رہا ہے تو اسی وجہ سے جو ہیں یہاں پر گیسز کی وجہ سے یہ لاوا بنا ہوا ہے اوہ بھائی جان دیکھیں کس طرح سے اوبل رہا ہے دیکھیں اللہ مستعان پتہ نہیں یہ کتنا گہرا ہے اگر کوئی بندہ اس کے اندر گر گیا نا پتہ نہیں باہر نکلے گا کی نہیں نکلے گا یہ دیکھیں جی کس طرح سے یہ اوبل رہا ہے یہ مٹی والا لاوا ہے آزربائی جان کے اندر باقو سے تقریبا کوئی ساٹھ ستر کلومیٹر دور ہے یہ ایریا یہ دیکھیں گا کس طرح سے یہ مٹی نکل رہی ہے اوہ بھائی صاحب اچھا جی ہم ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں کہ ہاتھ ہمارا جاں اندر چلا جاؤں چلے جائے پھر کوئی نکھائے لے گا کون ہم کو ہاں جی ٹرائے کرتے ہیں ہم اپنا ہاتھ ڈال کے دیکھتے ہیں بسم اللہ اوہ اوہ بھائی صاحب یہ یہ دیکھ رہے جی ہاتھ ہمارا جا رہا اندر دیکھتے ہیں اب دوبار ہاتھ ڈالتے ہیں کتنا ہاتھ جا رہا ہمارا اوہ بھائی جان پورا میرا اندر ہاتھ چلا گیا یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے دیکھیں اوہ بھائی یار اندر جاؤں گا پھر آپ نکھالو گے مجھے کون نکھالے گا بھائی یہ تو مٹی ہے کچھ بھی نہیں ہے مٹی ہے کھالی ٹھنڈا مٹی ہے مٹی ہے دیکھتے ہیں اندر کیا ہے یہاں پہ ناکہ اچھا وہاں پہ نانا ہے پھر کیا ہوگا اچھا جی یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے پورے ہاتھ اس کے اندر ربو دیا تھا کافی یہ حیران کون چیز ہے ہاں جی ابلے گا یہ دیکھیں گا اوہ بھائی صاحب یہ دیکھیں کس طرح ابل رہا ہے اور دیکھیں ہم اس کے اندر ہاتھ ڈالنے کوشی کریں پورا مکمل کمبل میں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے اس کے اندر دونوں ہاتھ نہیں ڈالوں گا نہیں تو پھر موبائل کو نہیں پکڑ سکوں گا یہ دیکھ رہے ہیں جی کس طرح سے ابل رہا ہے اوہ 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 یہ دیکھیں بھائی پھر دوبارہ ابلہ یہ سب سے بڑا لاوہ ہے مٹی والا اس کے علاوہ دیگر لاوے بھی اس طرف موجود ہیں لیکن یہ سب سے بڑا ہے اور ایکٹیو بھی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں میرا پورا ہاتھ گندہ ہو گیا ہے اب اس ہاتھ کو کیسے ساپ کریں گے بھائی واقعی زبرت چیزیں بھائی کہہ رہے ہیں کہ مو پہ لگاو آپ کی جو سکین ساپ ہو جائے گی یہ بھائی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ نیپال سے آئے ہوئے ہیں یہ بھائی بھی جو نیپال سے آئے ہوئے ہیں تو ہم پاکستان سے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جی مناظر ہم نے پورا ہاتھ مٹی مٹی کر لیا ہے اس کو کس طرح سے ساپ کریں گے بھائی صاحب ہاتھ پورا گندہ کر دیا میں نے شکریہ کپڑے کپڑے کچھ گندے ہو گئے لیکن ہے زبرت چیزیں ماشاءاللہ یہ بندہ یہاں پر آ کر یہاں پر انجوائے کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے اچھا جی دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی جنہاں لاوہ نکل رہا ہے اب ہم لاوے کو مکمل اوپر کھڑے ہوئے ہیں اللہ معاف فرمایا کہ اگر کوئی پاؤں آگے پیچھے ہو گیا تو بندہ اس کے نیچے جا سکتا ہے بہت ہی خطرناک بھی ہے یہ دیپ ہے کافی کافی دیپ ہے ہم اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں یہ یہاں سے نیچے سے اللہ مستعان میرا پورا ہاتھ گندہ ہوا پڑا ہے اس کو ہاتھ دھونا پڑے گا بھی ہاتھ دھولیا ہے اور مجھے ایسے لگ رہا کہ میرا ہاتھ صاف ہو گیا بلکل پتہ نہیں صاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا لیکن مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے لوگوں نے چہروں کے اوپر بھی لگائی ہوتی ہے پورے جسم پہ لگائی ہوتی ہے میں نے وہ حرکت نہیں کی ہاتھ پہ لگا لیتے ہاتھ ڈال کے دیکھتے ہیں پورا ہاتھ اندر جا رہا تھا بھائی پورا ہاتھ اللہ مستعان بڑی عجیب چیز ہے اللہ مٹی کا علاوہ بنا ہوا ہے اور اس طرف یہ تلاب بنا ہوا ہے پانی کا دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے یہاں پر پانی اُبل رہا ہے اچھا یہاں پر گیسز نکل رہی ہیں باہر یہ پانی اُبل نہیں رہا نیچے سے پانی نہیں نکل رہا بلکہ گیسز نکل رہی ہیں کس طرح سے اُبل رہا دیکھیں یہ گیسز نکل رہی ہیں آزربائی جان کے اندر اتنا پیٹرول اور اتنی گیسز ہیں نا کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو کتنی نعمت دی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ گیسز نکل رہی ہیں وہاں پر وہ گیسز نکل رہی ہیں یہ پانی پینے کے لائک نہیں ہے اور یہ معدنیات والا پانی ہے ڈرائیور نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان آزربائی جان گھردش گھردش بنے کہ بھائی 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 ہے اور ساتھ میں ٹریپ بھی دینی آپ نے مجھے دیر کروا رہے ہیں آپ ہمیں تو میں نے کہا آپ کو دیں گے ٹریپ کوئی مسئلہ نہیں چلیں چلتے ہیں آگے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مناظر ہیں بھائی صاحب یہاں پر بھی لاوے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی مٹی نکل رہی ہے زیمین سے اور اس طرف بھی نکل رہی ہے یہ دیکھ رہے اب کیس طرح سے یہ کر رہی ہے باہر کچھ لاوے خود بہ خود بند بھی ہو چکے ہیں یہ لاوہ بند ہو گیا ہے وہ لاوہ بند ہو گیا ہے اس طرف یہ لاوہ بند ہو گیا ہے اس طرف یہ خود بہ خود بند ہ ہوں اور اس طرف دیکھیں کافی ایک ٹیو Produk کیچے کہ آپ اند گید ہے اس میں بھی ہم ہاتھ نہیں الاؤھ سکتے ہیں میں پہلے ہاتھ ڈال چکا ہوں ہاتھ میں نے دھو دیا ہے دوبارہ نہیں ڈالیں گے اس کے اندر اس پورے ایری کے اندر جو نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لاوے ہیں پیسے ہم جو دیکھ کر رہا ہے وہ سب سے بڑا لاوہ تھا وہ سامنے ہے باقی یہاں پر چھوٹے چھوٹے لاوے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو مزایا ہوگا دیکھ کر اچھا لگا ہوگا یہ ماحول سابر دو گروہ بھائی والمینٹ والمینٹ